بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے دوستو ساتھی اور مزرگو اسلام علیکم رحمت اللہ برکاتہ پیارے دوستو امید کرتا ہوں آپ سب حریت سے ہوں گے جہاں بھی رہیں خوش رہیں اللہ پاک آپ سب کو اپنی زمان میں رکھے پیارے دوستو آج کا جو موضوع ہے یہ بڑا انٹرسٹنگ اور بڑا دلچسپ سا موضوع ہے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اس میں سے بہت ساری ایسی معلومات ملیں گی جن کو آپ انجوائے بھی کریں گے اور آپ اگر اس کا تجربہ کریں گے تو آپ کو اس میں اپنے شوق میں کافی نئی چیزوں کا پتا چلے گا تو آج کے جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے سیالکورٹ کی دو قدیم نسلیں یوں تو سیالکورٹ میں آپ جس سے بھی پوچھیں گے جو ہمارے سیالکورٹی بھائی ہیں جو شوقین ہیں وہ اپنے کبوتر کا مطلب جو شجرہ نسب ہے وہ کافی اولڈ بتائیں گے لیکن جو میں نے کبوتر اپنے بچپن میں دیکھے نائنٹیز میں دیکھے اپنے نانا جی کے پاس دیکھے وہ کبوتر جو ہیں وہ اب دیکھنے کو نہیں ملتے جو ان میں سے سب سے پہلے میں ڈسکس کرنا چاہوں گا اکثر دوستوں کے ساتھ میں ڈسکس کرتا ہوں تو آج جو اس میں سے ڈسکس کرنا چاہوں گا وہ پہلا کبوتر ہے جو کہ جس کو نانا جی پرنس کہتے تھے اور اس بریڈ کو وہ پرنس کہتے تھے اور وہ کبوتر جونسرے کبوتر تھے اچھا جونسرے کس ٹائپ کے تھے سب سے پہلے اس کا میں آپ کو خلیہ بتاتا ہوں موٹے ان کے سر تھے اور ان کی نوک پنجے اور پلکیں ایک ہی کلر کے بلو ایش گری کلر کے ٹھیک ہے نیلی نیلے مائل سرمائی اس ٹائپ کے ان کے یہ تین چیزیں تھی پلک نوک اور پنجے اور مطلب پنجوں کے ناہن جو ہیں جو ان کی نلیاں تھی ٹانگوں کی جو نلیاں تھی مطلب جو پنجے تھے ان کے وہ اباریک اور مطلب جامن ٹائپ تھے تھوڑے ڈار کلر میں تھے اور یہ جو کبوتر تھے یہ بلکل باقی بلکل سفید تھے اور یہاں پہ ان کے لمبے جونوں تھے اور جونوں جو ہیں وہ چاول نمہ تھے موٹے گول جون ہی تھے چاول نمہ لمبے جونوں تھے اور یہ کبوتر جو ہیں سر سے پھیکے تھے ٹھیک ہے یہاں پر ان کے مطلب سینے تک جون رہتے تھے ان کے اور ان کی جو دوم میں اس میں ایک آدھ نیلا پر آتا تھا نیلا پر مطلب نیلا مائل گری پر جو ہے وہ آتا تھا بعض کاتھ دوم میں ایک کنگری سی آ جاتی تھی نیلی سی جیسے جیسے عمر بڑی ہوتی تھی ان کی آنکھیں جو ہیں ان کی آنکھیں نیلی مطلب بہت زیادہ نیلی نہیں لیکن بلکل لائٹ سی نیلی ہے لیکن اس میں پیازی ذرات آتے تھے ٹھیک ہے پیازی ذرات جیسے محرون کلر کے ذرات آتے تھے اور جب ان کا کوئی اس نسل میں سے کوئی جانور اڑ کے آتا تھا تو وہ پیازی ذرات زیادہ واضح ہو جائے کرتے تھے تو پیارے دوستو یہ ایک کبوتر جو ہیں ان کبوتروں کو میں نے اپنے بچپن میں دیکھا نانا جی سے میرے پاس ایک لکوے والا کبوتر آیا اس کے میں نے بچے کروائے اس قدر ان میں برداشت تھی کوتے برداشت تھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس وقت لاعلمی کا زمانہ تھا تو وہ میرے پاس جو ہے وہ بڑا کبوتر جو ہے اس کو مجھے کسی نے کہا مطلب جس طرح ابھی بھی کوئی پوسٹ لکھتا ہے کہ میرے کبوتر کو یہ ہو گیا تو نیچے مطلب نو سو بندہ اس کا علاج لکھ دیتا ہے ٹھیک ہے تو اسی طرح اس وقت کسی نے بتایا کہ لکوے کا یہ علاج ہے کہ آپ گرمی میں اس کبوتر کو جو ہے نا تانبیے کے نیچے لوہے کے تانبیے کے نیچے باندھ کر دیں تو مجھے بھی بھی یاد آتا ہے کہ اور کوئی کبوتر ہوتا تو شاید مر جاتا اس کو میں نے اسی طرح باندھ کر دیا اب کچھ دیر کے لیے میں اس کو بھول گیا کسی کام میں لگ گیا جب میں نے کافی گھنٹے کے بعد میں نے اس کو دیکھا جا کے کافی وقت کے بعد میں نے اس کو دیکھا جا کے تو آپ یقین کریں کہ اس وقت باہر پاؤں نہیں رکھا جاتا تھا اور اس کبوتر کا گرمی کے مارے اس کا جو بریق تیل ہے وہ مزید بریق ہو چکا تھا اور مطلب اس قدر ان میں کوتے برداشت تھی کہ ان کا بچہ بھی اس اتنی گرمی میں اڑ جاتا تھا تو بلکل فیل ہی نہیں کرواتا تھا اچھا ان کے پر جو ہیں میں نے دیکھا ہے کہ ان کے پر جو ہیں وہ باہر کے پر کبھی تین برابر ہوتے تھے کبھی چار برابر ہوتے تھے اور گول پر نہیں تھے ان کے بہت زیادہ گول نہیں تھے نہ ان نکیلے تھے اس نکیلے اور گلائی کے درمیان میں پر تھے ٹھیک ہے یہ ایک بوتر جو ہیں یہ ایک بوتر بچہ بھی اپنے ہی طرح کا نکالتے تھے دو طرح کے بچے نکالتے تھے ایک پھیکے ہوتے تھے بعد میں وہ جونسری بن جاتے تھے ایک بچے اتنا اتنا پرپل کلر نکالتے تھے ٹھیک ہے وہ بھی بعد میں جونسری بن جاتے تھے صرف یہ دو کلر نکالتے تھے اور کسی بھی نسل کی اسالت کی یہ دلیل ہے کہ اس کے بچے جو ہیں وہ مطلب مختلف کلرز کے نا نکلیں یہ اس کی اصالت کی دلیل ہے تو یہ جو کبوتر ہیں ان کو یہ اتنا اڑتے تھے آپ یقین کریں کہ سہت ترین گرمی میں بھی ان کو اڑا آکے دیکھا زبردست اڑتے تھے آہستہ آہستہ یہ نسلیں ہم نے ہوت سے اپنے آتھوں سے ہتم کر لیں اور پتہ نہیں کیا بنانے کے چکروں میں ہم نے ان کو ہتم کیا لیکن ابھی مجھے سیالکورڈ میں شاید کوئی ایسے گھروں جہاں پہ میں نہ گیا ہوں ان کے پاس موجود ہوں لیکن میں بڑے بڑے گھروں میں گیا ہوں مجھے وہ کبوتر نظر نہیں آئے دوسری جو نسل ہے جس کے بارے میں میں آج ڈسکس کرنے والا ہوں وہ اس وقت اس نسل کے کبوتر بقاعدہ ہر گوش بن چکے ہیں ان میں اتنی جس طرح ہر گوشوں میں مطلب کلرز کا وہ میوٹیشن آتا ہے ان میں ان میں اتنی حبصورتی بنا دیا اور اتنا سا وہ بنا دیا وہ کبوتر وہ لگتی نہیں پینتیس والے یہ نائنٹیز کی ہی بات ہے ہم کبوتر اڑایا کرتے تھے میں اور میرا دوست شرافت علی تو ہم نے ایک فیمیل پکڑی اتنی دنی ٹوپی والی فیمیل تھی اور باقی اس کے جوہوں تھے تو وہ اس وقت اس کو ایک طرف غلابی کلر لگا ہوا تھا ایک طرف سبز کلر لگا ہوا تھا دو تین موریں لگی ہوئی تھی تو اس وقت ایک بڑی بات تھی کہ موروں والا کبوتر پکڑ لیے ٹھیک ہے وہ فیمیل پکڑ لی اس کو جال میں رکھا کچھ دیر بعد اس کو نیچے اتار کے کاٹ کے تو جوڑوں میں لگانے کے لیے چھوڑ دیا مینوائل انہی دنوں میں ہمارے پاس ایک کبوتر اڑا کرتا تھا ہرا کبوتر ٹھیک ہے ہرا کبوتر جو ہے یہ غلابی سی آنکھ کا تھا کالی نوکہ ہرا کبوتر تھا اور بڑا مضبوط کبوتر تھا اتنی زیادہ پرواز نہیں تھی لیکن بہت مضبوط کبوتر تھا تو وہ اس فیمیل سے لگ گیا اس فیمیل سے لگنے کے بعد انہوں نے چپڑے بچے بنائے کبھی انہوں نے مطلب نہ اس نے اس کبوتر نے کبھی پیور ہرا نکالا نہ اس نے پینتیس والا نکالا مطلب جس طرح فیمیل کا کالر تھا انہوں نے ہمیشہ چپڑے بچے نہیں مطلب نکالے اور آپ بلیو کریں کہ اللہ جانتا ہے کہ وہ چپڑے کبوتر اتنے اڑے اتنے اڑے کہ ہمارے علاقے میں وہ کبوتر جو ہیں وہ مشہور ہو گئے تو اگر دو اڑے ہیں تو پتہ ہے کہ یار انہوں نے پچھلے ٹائم مطلب واپس آنا ہے تین اڑے ہیں تو اگر بیمار نہیں ہے پورٹ میں دانا نہیں ہے تو انہوں نے اپنے ٹائم پہ ہی واپس آنا ہے تو یہ ایک بڑا زبردست اس کے بعد بھی ہم نے اس کمبینیشن کو اس کراس کو ازمہا کے دیکھا ہے ہرک بوتر ہو اچھے جسم کا اچھا پار ہو ہڈی ہو جوڑ ہو اچھا ٹھیک ہے اور فی میل جو ہے فی میل اس تناسب سے ہو اس کا جسم اچھا ہو وہ اگر میل کا جسم زیادہ باری ہے تو اس کا جسم لائٹ ویٹ ہو اور ریل ہو ٹھیک ہے ملائم ہو مادی اور آپ اس کے ساتھ لگا کے دیکھیں آپ کو انشاءاللہ چپڑے بچے نکلیں گے بہت مزہدار یہ وہ چیزیں ہیں جن کو ہم آج کے دور میں فراموش کر چکے ہیں اچھا فی میل جو ہے وہ بعد میں پتا چلا کہ یہ جو فی میل ہے یہ پینتیس والی فی میل ہے ایک استاج یہ ہمارے پاس آئے انہوں نے کہا یہ تو پینتیس والی فی میل ہے سیال کوٹی تو وہ جو فی میل ہے پینتیس والی وہ اس فی میل کی آنکھوں میں بھی پیازی ذرات تھے اس کی پلکیں جو ہیں وہ گریہ تھی اور نوک اس کی کالی تھی ٹھیک ہے بعض کاتھ بوری سی کلر کی بن جاتی تھی سرمائی سے کلر کی گریہ سے کلر کی لیکن موسٹلی وہ لیکن اس فی میل میں میں نے اتنا کوئی کرنٹ دیکھا آپ یقین کریں کہ اگر بعض کاتھ ہم نے اس کو دو دو کنیوں پہ کاٹ کر رکھا ہوا تھا دو دو پروں پہ بعض کاتھ اندر سے اگر کبھی سر پر ہو گئی تو وہ اس پہ مطلب پورا زور لگا کے اڑ پڑتی تھی ٹھیک ہے تو موسٹلی ہم پھر اس کو ایک دو دفعہ اس کی اس حرکت کے بعد کہ یار یہ ضائع ہی نہ ہو جائے اس کو ہم سائٹوں سے بھی گول کر اور اس فی میل نے جتنی دیر ہمارے پاس رہی ہے اس فی میل نے ہر ایک موتر کے ساتھ بچے اڑانے کا حق ادا کر دیا یہ دو نسلیں تھیں جو کہ اب تقریباً تقریباً جو ہیں وہ ناپید ہو چکی ہیں اب جو میں دیکھتا ہوں درجنوں کے حساب سے لگے ہوتے ہیں کہ یہ کبوتر سیل کر رہے ہیں تو آپ یقین کریں کہ وہ وہ والے وہ کبوتر ہیں ہی نہیں کہ جس کو ہم پریزنٹ کر سکیں سیالکورٹ میں بڑے گروہ میں پینتیس والے کبوتر ابھی بھی اچھی مطلب اس میں ہیں حالت میں موجود ہیں شیئر سانلہی صاحب میرے بہت اچھے دوست ہیں ان کے پاس موجود ہیں ٹھیک ہے ایک دو اور بھی گہر ہیں جن کے پاس یہ کبوتر اچھی حالت میں موجود ہیں اور یہ پرواز بھی بہت اچھی کرتے ہیں تو امید کرتا ہوں پیارے دوستو یہ آج کی جو انفرمیشن ہے اور آج کی کراس کی جو انفرمیشن ہے آپ کو پسند آئی ہوگی کبھی موقع ملے تو آپ ازمائیے گا اگلی ویڈیو تک کے لیے آپ سب سے اجازت چاہتا ہوں آپ سب کا بہت شکریہ اللہ حافظ